ویلیورسٹی کے پروگرام کیسے میں خوش آمدیت میں ہوں آپ کا مذبان شارق علی آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے تنقیدی سوچ کیسے تنقیدی سوچ زندگی کے مسائل کے حل میں بہت مددگار ہے اس سے مراد ہے معلومات کا بغور معاینہ اور تجزیہ کرنا ہو سکتا ہے یہ معلومات ہمیں اپنے مشاہدے تجربے یا کسی رابطے کی صورت میں حاصل ہوئی ہو اہم بات یہ ہے کہ ہم معلومات کو منوین تسلیم کرنے کے بجائے اس پر تنقیدی نظر ڈال سکیں اس معلومات کے حوالے سے جائز اور مناسب سوالات اٹھا سکیں سائنس، ریاضی، تاریخ، معیشت اور فلسفہ تنقیدی سوچ کے بغیر ممکن ہی نہیں تھے اور کسی سماج کی مستقبل میں ترقی کے لیے اس سوچ کا ہونا بہت ضروری ہے چاہے آپ والدین ہوں یا استاد اپنے طالب علموں، اپنے بچوں کو تنقیدی سوچ دینا آپ کی ذمہ داری ہے بچے اپنے مشاہدے کے حوالے سے اکثر اپنے سوالات کا آغاز کیوں سے کرتے ہیں ایسے ہر سوال کا جواب تمہارا کیا خیال ہے سے شروع کرنے سے ہم ان میں تنقیدی سوچ پیدا کر سکتے ہیں ہر مشاہدے کے بارے میں اپنی رائے قائم کرنے سے انہیں عملی زندگی میں بے حد مدد ملے گی مشاہدات کا موازنہ کرنا یا زدین تلاش کرنا نہ صرف دلچسپ ہے بلکہ فکر انگیز بھی مثلا کسی بچے کو اگر آپ ایک سیب اور ایک مسمبی دیجئے اور ان سے کہیے کہ ان میں کیا بات مشترک ہے اور کیا مختلف تو یہ بات ان کی ذہنی کشادگی میں مددگار ہوگی بچے جب کہانی سنتے ہیں تو وہ کرداروں ماحول کہانی کے بنیادی پلوٹ اور چھوٹی چھوٹی جزیات کا مشاہدہ کرتے ہیں اور دیگر سنی ہوئی کہانیوں سے اس کا موازنہ ان کے مشاہدے کو وسیع کرتا ہے اگر بچوں سے کہا جائے کہ وہ سنی ہوئی کہانی اپنے الفاظ میں دوبارہ سنائیں اور ان سے کچھ ایسے سوال کیے جائیں جن کا جواب اس کہانی میں موجود نہیں تو اس طرح ان کا ذہن سوچنے پر مجبور ہوگا پھر اگر کہانی اور اس کے کرداروں کے بارے میں خود ان کی رائے معلوم کی جائے تو وہ اپنے انفرادی خیال کے اظہار سے تنقیدی سوچ حاصل کریں گے ہو سکتا ہے وہ اس کہانی کا موازنہ اپنی زندگی سے کریں ہو سکتا ہے وہ پرانی معلومات کو نئے انداز سے عملی طور پر استعمال کر سکیں اپنے بچوں اور اپنے طلبہ کے ساتھ مل جل کر کسی مسئلے کا حل تلاش کرنا یا مختلف صورتحال کا موازنہ کرنا بہتر سے بہتر نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کرنا نہ صرف ان میں بلکہ آپ میں بھی تنقیدی سوچ بیدار کرتا ہے ایسی کہانیاں جن کا کوئی انجام نہ ہو یا بہت سے انجام ممکن ہوں پڑھنے والے طالب علم یا بچے کی تخلیقی صلاحیت پر مصبت طور پر اثر انداز ہوتا ہے انسانی تاریخ میں تنقیدی سوچ پیدا کرنے والا سب سے پہلا شخص سقرات تھا اس کا راستہ دانشمندانہ سوالات کا راستہ تھا اس کے سوالات سوچنے والے ذہن کو دو مختلف سمتوں بلکہ بعض اوقات کئی مختلف سمتوں میں لے جاتے اور پھر انہیں ان راستوں پر چل کر خود اپنے لیے جواب تلاش کرنا پڑتا تھا ہم بھی اپنے طالب علموں اور بچوں کو تنقیدی سوچ سکھانے کے لیے یہ طریقہ کار استعمال کر سکتے ہیں کسی تنازع کا فکری تجزیہ تنقیدی سوچ کو بیدار کرتا ہے سب سے پہلا مرحلہ ہے اس تنازع کو پہچاننا اس کی صاف ستری وضاحت کرنا جسے ہم فلسفے کی زبان میں پرمس کہتے ہیں یا وہ بیانیاں جس پر ہمیں بحث کرنی ہے پھر ہم اس تنازع اور مسئلے کے دونوں پہلوں پر دیانتدارانہ غور و فکر کرتے ہیں دونوں نکتے نظر پر دلائل کا بغور متعلیہ کرتے ہیں بیانیے اور متبادل بیانیے پر اپنی توجہ کو بغیر کسی تاثب اور بغیر کسی بیرونی دباؤ کے منصفانہ انداز سے جانچتے ہیں مباحثے کے دوران جو معلومات ہمیں فراہم کی گئی ہے اس کے معتبر ہونے کو یقینی بناتے ہیں کیا ہم معلومات کے منبے یا سورس کی نشاندہی کر سکتے ہیں کیا وہ منبہ قابل احترام ہے کیا اسے اس رائے زنی کے حوالے سے اس موضوع پر مہارت حاصل ہے کیا اس موضوع پر تمام ماہرین کوئی مشترکہ رائے رکھتے ہیں یا نہیں ایک بات جو تنقیدی سوچ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہم رائے فیصلے اور حقائق میں تمیز کر سکیں کیونکہ یہ بات بہت عام ہے کہ زندگی میں بہت سے لوگ رائے زنی اور ذاتی فیصلے سادر کرنے کو حقائق بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اور یہ ہماری تنقیدی سوچ ہی سے ممکن ہے کہ ہم اس بیرونی دباؤ کا مقابلہ کر سکیں اور اپنی زندگی میں درست فیصلوں کی طرف بڑھ سکیں اب آپ سے اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا ویلیوورسٹی شارق علی موسیقی موسیقی موسیقی